ناظرین السلام علیکم شاہباز سے رابطہ کریں گے بہت جلدی انہیں کال اپ آن کریں گے ان سے بات کریں گے ساتھ یہ خبر بھی لیک کی گئی کہ اب یہ پیپلز پارٹی محسوس کرتی ہے کہ مہترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے مزاج میں اعتدال نہیں ہے ان کے مزاج میں ٹھہراو نہیں ہے اس لیے حمزہ شاہباز سے بات کی جائے یہ بہت بڑی ارث کوئی قسم کی زلزلے قسم کی خبر ہے یہ بہت بڑی کیٹیکلزم ایک خبر ہے سزمک ہے نہیں زلزلہ ہے یہ ایک بھونچال ہے لیکن اس بھونچال اور ایسے ہی نہیں آیا اس بھونچال کا ایک پسے منظر ہے اور اس کا آغاز شروع ہوا گزشتہ ہفتے جمعہ کے دن پچھلے ہفتے میں جب یوسف رضا گلانی صاحب جو سینٹ پہ تو آگئے تھے لیکن وہ خاموشی سے چھپکے سے سینٹ کے آپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے اور عام قیاس ہے کہ انہیں بلوچستان عمامی پارٹی نے وہ ڈالا اور انہیں جتایا ہے اس پہ رک نہ سکیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور بہت ہی غصے میں انہوں نے یہ تفسرہ کیا اٹھے سے اوڈے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سیلیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے تابداری کرنی ہے اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہئے لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسا نہیں ہوا آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے باپ کے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے اگر مہترمہ مریم نواز صاحبہ بہت غصے میں نظر آئیں حیجان کی کیفیت میں نظر آئیں تو جواباً بلابل زرداری بھٹو بہت ہی اتمنان کے موڈ میں نظر آئے صورتحال کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے تنس کے نشتر چلائے انہوں نے ذرا سنیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے لمبے لمبے سانس لے خوصلہ رکھے میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جبکہ لانی صاحب نیشنل اسیمبلی سے جیتے ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آئی اوپوزیشن کا عوضہ جیتے ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں ناظرین رانہ ساناولہ صاحب کو جو پنجاب کے انٹیر منسٹر رہ چکے ہیں پی ایم ایلن کے سینئر رہنما ہے وزیر قانون رہ چکے ہیں انہیں اتنا سیریس ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس پروگرام میں انہیں دیکھا گیا پی پرز پارٹی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس عمل کو جو ہے وہ ویڈراؤ کرے اس کے اوپر مازد کرے اور پی ڈی ایم کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے اگر وہ اس عمل کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر پی پرز پارٹی کی راہیں جو ہیں وہ پھر پی ڈی ایم سے جدا ہیں پھر پی ڈی ایم سے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی ناظرین کے پی ڈی ایم ایل ایم کا مطالبہ ہے یہ خواہش ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پی پلز پارٹی پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر اپنے آپ کو اس فیصلے سے الگ کرے اس فیصلے کو ریورس کرے مافی مانگے معذرت کرے ورنہ ان کو پی ڈی ایم میں وہ نہیں رہ سکتے پی 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 کا اس پہ کیا رد عمل اور رییکشن ہے پاکستان پی پلز پارٹی کا وہ شازیہ مری کی زبانی سنتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ کا لہجہ تھا وہ قابل افسوس تھا وہ پیپلز پارٹی جس نے بارہ برس کی جیل کاٹی بغیر کسی کنوکشن کے وہ پیپلز پارٹی جو پھانسی چڑی وہ پیپلز پارٹی جسے جلا وطنی کاٹنی پڑی ہر سوال کا ہر تانے کا جواب ہمارے پاس ہے اور بھرپور طریقے سے دینا جانتے ہیں ہم سے مافیوں کی بات نہ کی جائے ہمارے پاس بہت لمبی فیرست ہے ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جہاں سے ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اب یہ کہہ رہی ہے کہ حمزہ شہباز سے رابطے قائم کیے جائیں گے بلاول زرداری بھٹو ان سے بات کریں گے کیونکہ محترمہ مریم نباز صاحبہ کے مزاج میں اعتدال نہیں ہے ٹھہراؤ کی کمی ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ راہیں جدا ہو گئی ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایلن کے اندر کی جو سیاست ہے اس کے اندر کوئی اب تبدیلی بھی آنا ممکن ہے اور اس بحث میں مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوہ اور سندھ کے منسٹر فر انفرمیشن جناب ناصر حسین شاہ صاحب جو ایک ویڈیو لنک کے لیے مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے پی ایم ایلن کے سینئر رانوہ جناب رانوہ تنویر حسین صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایلن کے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں چیئرمن ہے پبلک ایک اکانونٹس کمیٹی کے فارمر فیڈل منسٹر ہیں رانوہ تنویر حسین صاحب اور مجھے پاکستان تحریک انصاف سے ان کے رانوہ جناب عثمان ڈار صاحب جوائن کریں گے جن کا تعلق سیال کورڈ رڈسکا سے ہے اسمان ڈار صاحب آپ کی حکمت تو بڑی خوش ہوگی اس پوری صورتحال سے اب اس صورتحال میں آپ کو تو ایک کلیر اور ایک کلین فیڈل مل لی ہے اس کے کیا اس پہ آپ جو ہے آگے بڑھ سکیں گے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے اس کا آپ کو تو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے بائی ڈیفولٹ حاصل ہو گئی ہے کچھ آپ کو کرنا ہی نہیں پڑا خود ہی پھوٹ پڑ گئی ہے دیکھیں ڈار صاحب ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا یہ اتحاد ان نیچرل سا ہے غیر فطری سا اتحاد تھا ان کا اگر آپ کو یاد ہو آپ ماشاءاللہ بڑی زبدست میڈیا سے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے ہیں تو اگر ماضی میں ان دونوں جماعتوں کی آپ تاریخ دیکھیں تو فائلیں تو ایک دوسرے کی یہ پہلے ہی بنا کے رکھے رکھتے ہیں کہ جو اقتدار میں آئے گا جو حکومت میں آئے گا آرم ٹویسٹنگ کے لیے فائلیں نکال لی جاتی تھی جیسے ہی ان دونوں کے انٹرسٹ جب مشترکہ ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان دونوں کو مختلف سیچویشنز میں مختلف قسم کے مقدمات کا بھی سامنا ہے یا انویسٹیگیشن کا سامنا ہے کاؤنٹیبیلیٹی کا سامنا یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ جب ساری سیچویشن ہے یہ ایک نک دن پی ڈی ایم نے اس طرح سے ایکسپوز بھی ہونا تھا اور میں سمجھتا ہوں عملی طور پر دفن بھی ہونا تھا تو یہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے مزید یہ ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کریں گے جس طرح کی بیانبازی سامنے آئے گی ابھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ترٹ تھرٹیئر لیڈرشپ سے بیانات آ رہے ہیں مریم نواز صاحبانہ تو کھل کے ظہار کر دی ہے کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں اور آپ باپ جس امیدوار کی وہ بات کر رہی تھی پھر انہوں نے کہا جی باپ والے تو اپنے باپ سے پوچھ کے سارا کام کرتے ہیں تو کم از کم میں آپ کے پروگرام سے مریم نواز صاحبہ کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو بھی اپنے والد صاحب کی یعنی کہ اپنے باپ کی پولیٹیکل ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے یہ توان ریکارڈ ہے اگر آپ قوم کو سنا سکے میاں نوازی صاحب کے سیاسی باپ میرا سوال تو اسپانڈر صاحب آپ سے یہ تھا کیا نارا لگاتے تھے یہ اپنی تاریخ اپنی تاریخ تو اسپانڈر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں اور لون لیگ میں معاملات خراب ہو گئے ہیں ان کے دمیان میں شاید وقتی طور پر ایک ڈسرپشن ہو گئی ہے وہاں معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے وہاں پر اتحاد اس وقت نہیں ہے تو آپ کو تو ایک کھلن کھلہ فیلڈ مل گئی ہے اس کھلن کھلہ فیلڈ سے آپ اب کیسے فائدہ اٹھائیں گے لوگ تنگ ہیں مہنگائی کے ہاتھ ہوں پنجاب میں ایک گورننس کے ہاتھ ہوں آپ کا ڈسکا کے الیکشن پر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہاں پر ای سی پی نے جس کے سن کا فیصلہ کیا اب تو آپ کو ایک سپیس مل گئی ہے اس سپیس میں یہ کہہ کے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کا اتحاد فطری نہیں ہے اس سے تو یہ تو کوئی آپ کی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے اب آگے آپ کیا کریں گے دیکھیں ہماری تمام تر توجہ گورننس پہ ہے عوام کو ریلیف دینے پہ ہے آج آپ نے دیکھا پرائم نیسٹر صاحب اپنی معاشرین ٹیم میں تبدیلیاں بھی لے کے آئے ہیں اور جس طرح فرما رہے تھے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا پرائم نیسٹر پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک مشکل وقت میں ایک سٹرکلنگ ایکانومی ملی ہماری حکومت کو اور دوسری طرف یہ وہ جماعتیں ہیں ڈاکٹ صاحب جو تیس تیس چالیس چالیس سال اقتدار میں رہی ہیں اگر ان کی جو مینجمنٹ بس مینجمنٹ تھی تیس چالیس سال کی اس کو درست کرنے کے لیے مکمل ٹرنیور کی تو ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ پرائم نیسٹر امران ہاں نے کہا کہ پانچ سال کے لیے ہمیں پاکستانیوں نے منتحب کی ہے پانچ سال کے بعد عوام میں اپنا پرفارمنس کورکارڈ لے کے جائیں گے اس دو ڈائی سال کے عرصے میں پچھلا پورا سال تو آپ کا کرونا پنڈیمک کی نظر ہو گیا ہے دنیا کی بڑی بڑی معاشی طاقتیں بھی ڈاکٹر صاحب گھٹنے ٹیک دیئے کرونا کے سامنے کس طرح سے ان کا جی ڈی پی گی رہا ہے کس طرح سے ویروزگاری کا ان کو سامنا ہوا ہے کس طرح سے ایکانومی ان کی تباہ حال ہوئی ہے تو اس ساری سچویشن میں سے پاکستان نے بھی گزرنا تھا پاکستان بھی آہر کر اس دنیا کا ہی حصہ ہے تو انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر عمران حان جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ مزید چینجز بھی کبینہ میں لانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بہتری لانے کی ضرورت ہے پرائیم نیسٹر عمران حان وہاں بہتری لائیں گے بھی ٹیم میں بھی تبدیلی کریں گے اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی پرائیم نیسٹر عمران حان کی کبینہ کا حصہ رہنا ہے اس کو مزدور والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا یہاں کوئی وزیر والا مائنڈ سیٹ نہیں جلنا ہے کبینہ میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بڑی سمجھنا چاہیں گے کہ کبینہ میں کس قسم کی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور کیوں آنے والی ہیں اور آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کو ناصر حسین شاہ صاحب کو اس میں اعلانیں دیجئے ناصر حسین شاہ صاحب ایک عام طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے مجھے معاف کیجئے یہ کہنے میں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ دغا کر دیا ہے بیٹرے کر دیا ہے آپ بھیچ منظہار میں مریم نواز صاحبہ کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے اپنے جو مریم نواز کہتی ہے کہ چھوٹے سے انٹرسٹ چھوٹے سے عہدے کی خاطر آپ نے پی ایم ایلن کو اور مریم نواز کو تنہا چھوڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد آپ کا جو اسپیسیفک اس کے لحاظ سے کوئی ایسا سلطلہ نہیں ہے یہ عارضی اس طرح کی سیچویشن ضرور کریئیٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہیں کہ جب لانگ مارچ کے پروگرام جو تیہ تھا چھبیس کا اور پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس طیفے جو ہیں وہ دے دیے جائیں اور اس کے بعد ہی مارچ ہوگا حالانکہ پہلے کبھی اس طرح کی ڈیسائیڈ نہیں تھا بلکہ اس دن تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی چیئرمن بلاول صاحب کی یا پریزیڈنٹ آسف علی زداری صاحب کی اس کو سرہا جائے گا کہ ان کی وجہ سے بائی الیکشنز بھی ہم لوگ جیتے لوگوں نے دیکھ دیا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا چاروں صوبوں نے اور پھر سینٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو جو ریزلٹ آیا وہاں پہ اور لوگوں نے ماریم نواز صاحبہ اس وجہ سے تو ناراض نہیں ہوئی ان کا غم و غصہ اور رد عمل آپ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تو نہیں ہوا وہاں تو پی ایم ایلن کا جو ہے ریاکشن خاصا موڈریٹ رہا ہے انہوں نے تو جو غصے کا اظہار کیا ہے جو بیٹریل کی سنس فیل ہوئی ہے پی ایم ایلن میں وہ تو اس لیے ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو آپ نے خاموشی سے بلوچستان عوامی پارٹی کی مدد سے جو کہ تحریک انصاف کی علیہ ہے حکومت کی اتحادی جماعت ہے اس کی مدد سے پی ایم ایلن سمجھتی ہے کہ آپ نے یوسف رضا گلانی صاحب کو لیڈر او دی آپوزیشن بنا لیا ہے یہ رونا رو نہیں ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ دعائی دے رہی ہیں وہ دیکھیں محترمہ مریم صاحبہ کے لیے ہمیں بہت عزب اور اترام ہے میں صرف یہ ایس کر رہا ہوں کہ یہ اس دن سے یہ تھوڑے سی شروع ہوئی نا آپ نے دیکھ لیا کہ رف جس کو کہہ لیں یا اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کی بیان آگئے یہ وقتی ضرور ہے میں میرے بھائی بیٹھیں گے اسمانڈار صاحب میں ان کو ایک گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سب کو کہ یہ وقتی رف ضرور ہے لیکن پی ڈی ایم ساتھ رہے گی جب تک اس موجودہ وفاقی حکومت سے جان نہیں چھڑا لیتے اور ابھی جس طرح میرے بھائی وفاقی وزراء کی بات کر رہے تھے آپ نے رانہ سناؤلہ صاحب کو سنا ہے جی میں نے نہیں سنا ایک تو میں کچھ دنوں کے لیے آوٹ آف کنٹری کیا ہوا تھا زیارتوں پہ کیا ہوا تھا سجف اشرف رانہ سناؤلہ صاحب کا ٹکڑا میں نے اسی پروگرام کے شروع میں سنایا جس میں انہوں نے بہت ہی غصے سے یہ کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اجلاس میں اپنے فیصلے کو ریورس نہیں کرتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے راستے جدا ہو جائیں گے یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکی واشرگاہ فلفاز میں کہا شاہ صاحب دیکھیں میں آپ کو اگرز کروں کہ رانہ سناؤلہ صاحب ہو میں ہوں یا ہمارے کچھ اور ہو یہ ایک ذاتی طور پر بیان یا کسی کی بات نہیں ہے پی ڈی ایم متفق کا فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم میں دس گیارہ پارٹیز ہیں جو متفق فیصلہ ہوگا اسی پر عمل ہوگا ذاتی طور پر میں کچھ کہہ دوں ہمارا کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی پرینما کوئی بات کر دے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی ظاہر ہے ان کو غصہ جلدی آجاتا ہے وہ انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو ہے یہ وقتی ایک عبال ضرور ہے مقبل بشیوز کی وجہ سے لیکن یہ ٹھیک ہوگا اور ہم سب لوگوں کی ایک ہی جو منزل ہے اس وفاقی ناہی حکومت سے جان چھڑانا اس میں ہمارا ایک ہی موقف ہے اور دوسری بات میں ارز کر دوں کہ جس طرح بھی بھائی بتا رہے تھے وفاقی وزراء کی کار کر دی گی اور پھر ابھی تک پرانی گورنمنٹ کی ہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ اب تو اس طرح کی بات نہیں ہونے چاہیے ان کی وفاقی وزراء ان کی ٹیم کی ناہیلی کی وجہ سے تو ہم بھگت رہے ہیں اب تو آپ نے دیکھ لیا اسٹیٹ بینک کی بات نہیں کر رہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسمان بھائی اسٹیٹ بینک کی بات کریں گے کہ جس طرح اس کو گروی رکھا جا رہا ہے اس کو آگے کیا جا رہا ہے یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور اگر انہوں نے خدا نہ خاصتہ پانچ سال گزار دیے تو ہمارا حشر کیا ہوگا یہ مطلب یہ بات نہیں ہے پانچ سال کا منڈٹ ملتا ہے ملنا چاہیے ان کو پورے کرنے چاہیے لیکن اگر ملک کا سوال ہو ملک کی معیشہ دا بٹھا دیں گے اس پہ تو بڑی کھل کے بات ہونی چاہیے اس پہ بڑی کھل کے اس پہ بڑی کھل کے بات ہونی چاہیے تحریک انصاف کی تحریک انصاف کی پرفارمنس یا ناکامی پہ تو کھل کے بات ہونی چاہیے رانہ تنبیر حسین صاحب میں آپ کو بریک سے پہلے شاہ صاحب کا ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ سمجھنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے جو کچھ کہا آج ٹیلیویزن پروگرام میں جس کا ٹکڑا میں نے سنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی معذرت نہیں کرے گی معافی نہیں مانگے گی اگر وہ پیڈیویم کے اجلاس میں اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتانے والے فیصلے سے پیچھے نہیں جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی اور پیڈیویم کی راہیں جدا ہو جائیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب اکیلے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا یہ ایک موقف ہے پی ایم ایلنگ ڈاکس صاحب ایسی کوئی بات نہیں جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب بڑے نفیس گفتو کرتے ہیں بڑے ہمبل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پاسٹ میں دیکھیں بہت پیچھے نہیں ہم جاتے لیکن جب سے یہ الیکشن میں ڈو تھوزر ڈیٹنگ کے اس وقت سے پیپلز پارٹی جس طرح کہتی رہی ہے ہم مانتے رہی ہیں پہلے ہمارا سٹانس تھا فضل الرمان صاحب کا ملانہ صاحب کا کہ اسمبلیوں سے اوتھ نہیں لینا چاہیے پیپلز پارٹی نے اس پہ اسرار کیا کہ یہ پلیٹ فارم ہے اس پہ رہنا چاہیے جیسے بھی اسمبلی ہے دندلی زیادہ ہے یہ ایک جلی اسمبلی ہے تو ہمیں یہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہم نے اس وقت نہیں سمجھا کہ یہ بالکل با ٹھیک کار رہے ہیں ہم نے اوتھ لیے بعد میں خیال وہ چیزیں کچھ یہی ثابت ہوئی کہ جو ایک پلیٹ فارم ہے فالیمنٹ کا نہ کہ اس کو دس فنکشنل کیا گیا ہے اس گورنمنٹ میں اس پی ٹی آئی کی سرکار نے بلکہ انڈرمائن بھی کیا لیکن آگے جن جن ہوں بڑھتے گا جو بھی انہوں نے کہا ہم نے اس پہ عمل کیا جس طرح بیٹ شاہ صاحب نے کہا کہ جو زمینی الیکشن تھے یا ابھی سینٹ کا الیکشن تھا تو ہم نے بڑھ چڑھ کے نہ کہ ان کے فیصلے مانے بلکہ ان کے لیے کام بھی کیا اور اس کے ریزرٹ بھی آپ کے سامنے آئے بڑے مصبت ریزرٹ آئے اور کا ٹارگٹ پھر ہم ہوتے ہیں کیونکہ زمینی الیکشن جو تھے بائی الیکشن دکسہ وہ سندھ میں تو ان کی پروینشل گورنمنٹ ہے تو پروینشل گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرڈیشنل ہی ہوتا ہے کہ یہ پلٹیکل کلچر ہے کہ وہاں پہ زمینی جو بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ کوئی گورنمنٹ نہیں آرتی ہے ہیسٹری بھی ہے ہماری تو یہاں تو پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہمارے خلاف ہیں پی ایم ایل این ان معاملات میں بہت ہی ٹارگٹ ہوتی ہے تو وہ ہم نے جس طرح مشہرہ کا جیتا جس طرح ہم نے وزیر آباد کا الیکشن جیتا جس طرح عثمان ڈار صاحب سے ہم نے ڈسکے کا جیتا تو یہ چیزیں جب یہاں آئیں اس وقت یہ ایک تیشدہ بات تھی یہ ممولی بات نہیں ایک تیشدہ بات تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ تیشدہ بات کہ یہ سلوٹ جو تین ہے یہ اس طرح ملیں گی اور یہ لیڈر آدہ پوزیشن پی ایم ایل این کا ہوگی اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں گے اس طرح کے ڈیوائیڈ ہوں گے بلکہ سہی ہے مجھے ایک بریکٹ لے گئے رانہ صاحب مجھے ایک بریکٹ لے گئے بہت مشکل سے آپ کا کنیکشن ٹھیک ہوا ہے میرے ساتھ رہیں میں بریکٹ دوبارہ آپ ہی کی طرف آتا ہوں میں بریک کے بعد دوبارہ آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ کیسے پی ایم ایل این کے اندر ایک سنس اف بیٹریل ہے کہ بھئی ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے ہم سے جو بادے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک وقتی طور پر مسئلہ ہے کیا واقعی وقتی مسئلہ ہے کیا یہ ریزولف ہو سکے کا اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریکٹ کے بعد آفٹر تی بریکٹ ناظرین ویلکم بات کو وہی سے آگے بڑھاتے ہیں وقفے سے پہلے رانہ تنبیر صاحب نے بہت کھل کے پی ایم ایل این کا جو موقف ہے وہ دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ساتھ دیا انہوں اسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں منتخب ہو کے آ سکے اور پی ایم ایل این حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے جہاں پنجاب حکومت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے سینٹل گارمنٹ بین کے سامنے ہیں اس کے باوجود پی ایم ایل این نے زمینی تخوابہ جیتے اور جو ساری جدوجہد تھی سینٹ کے الیکشن میں اس میں کلیر کٹ ایک فارمولا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ لیڈر آف دی آپوزشن جو سینٹ میں ہوگا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا اور یوں پی ایم ایل این ظاہر ہے ہرٹ بھی فیل کرتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا پاس نہیں کیا گیا اور میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف جانا ہوں گا لیکن ناصر حسین شاہ صاحب کو ایک دفعہ پھر میں رانہ ساناللہ کا جو انتہائی سیریس و غصے بھرا کومنٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو معذرت کرنی ہوگی پی ڈی ایم میں اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہوگا ایک دفعہ پھر سناتا ہوں رانہ صاحب کی یاداشت کو تعدہ کرنے کے لیے بکوز رانہ صاحب اس کو ٹھیک طرح سے معاف کیجئے گا ناصر حسین شاہ صاحب سن بھی نہیں سکے پروڈیسر صدرہ سنائیے گا رانہ ساناللہ صاحب کا ویڈیو پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس عمل کو جو ہے وہ ویڈروہ کرے صحیح اس کے اوپر معذرت کرے اور پی ڈی ایم کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے اگر وہ اس عمل کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی راہیں جو ہیں وہ پھر پی ڈی ایم سے جدا ہیں پھر پی ڈی ایم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ کتنا کھل کے رانہ صاحب نے یہ کہا لیکن مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یوسف رضا گلالی کو جو انہوں نے سینٹ کے اندر اپنا لیڈر اوپوزیشن بنایا اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہوگا اگر پیپلز پارٹی اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر پی ڈی ایم کے ساتھ اس کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہیں رانہ صاحب اس سے پہلے کہ میں بات کر سکوں ناظر حسان شاہ صاحب سے کیا آپ اتنے کلیر موقف کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ رانہ صاحب نے کہا ہے رانہ صاحب نے یہ ان کا محض ذاتی موقف ہے یہ پی ایم ایل این کی پوزیشن نہیں ہے اتفاق تو آپ بھی اس سے کر رہے ہیں آپ نے کھل کے کہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو اس کا پاس نہیں کیا گیا ہے تو رانہ صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ ناظر حسان شاہ صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ذاتی پوزیشن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بلکل یہ کلیر بات ہے کہ ایک اصولی بات ہے ایک فیصلے کی بات ہے جو پی ڈی ایم کے لیٹ فارم سے ہوا ہم نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں شروع سے میں نے آپ کو گنوائی ہے کہ کبھی بھی ایک بہت بڑے مشن کے لیے ایک بہت بڑے ٹارگٹ کے لیے جسرا ناظر سانشاہ صاحب نے کہا کہ پوائنٹ تو بھئی ہے اگر سارے چھبیس پوائنٹ ٹونٹی سکس پوائنٹ جو اے پی سی کا علامیہ تھا اس کی بات کریں تو بیچ میں جو ایک سنٹرل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مجودہ گورنمنٹ سے جتنی جلد ہو سکے ملک کو اور قوم کو چھڑکارہ حاصل دلائے جائے لیکن اس کی جو اگر ہم فیصلوں میں کوئی ادھر ادھر اپنے چھوٹے چھوٹے بات کے لیے کچھ ایسی ارکتے کریں گے جس سے وہ جو فیصلے ہیں ان سے حالیت کی اختیار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری وہ بڑھتا ہے یا کمزور پوزیشن ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے موفات کے لیے آپ لوگ کھل کے بات نہیں کر رہے چلے آپ بار بار اس کا ایک ڈپلومیٹک جواب دیتے ہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ پارٹی کی پوزیشن ہے رانہ صاحب نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا شو کریں کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بیس کیا جو رانہ صاحب نے کی ہے اور رانہ صاحب نے ٹھیک بات کی اگر یہی جو ایک فیصلہ ہے اس پہ یہ ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ کسی طریقے اور جس انداز سے کی ہے وہ بھی دیکھیں نا جس طرح سینڈ میں یہ جو عمل ہوا ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ جس طرح شاہب خون مارا جاتا ہے کہ کسی جگہ سے بندے اٹھا کے تو بٹھا دیئے آپوزیشن بینچوں پہ وہ میں سمجھ دا ہوں ایک فرینڈلی محول ہوگا وہاں پہ کیونکہ ان کی جو لیڈوز اپوزیشن کی پوسٹ ہے وہ ان جو سپورٹ رہے گی انہوں چار پانچ بندوں کی جو وہاں سے انہوں نے بارو کی ہیں باقی بات بلکل میں اکھل کے بات کر رہا ہوں آپ کو شاید میری بات کی اتنی کلیرٹی نہیں اس میں آ رہی تو جو میں کلیر کرنے کچھ ہی کر رہا ہوں کہ بات ٹھیک ہے کس عمل سے کر جڑے رہیں گے تو یہ بیٹرنیس رہے گی اس لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو کہ باقی نو جماعتوں نے اس کو ہماری بیٹرنیس کو ڈوز کیا ہے ملانا فضل اور مہا صاحب ہی نراز ہیں آپ کو پتہ ہے پی 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 سے اور ہم بھی ہمیں گلے شکویں ہیں بہت زیادہ کہ یہ کیا کیا انہوں نے اگر ایک سلاٹ ملی تھی کیونکہ حصول ہی تھی باقی بات تو بڑا کلیر آپ کا میری میری بات سن لیں آپ دوسرا ٹائنگ دے دیں ان کو ایک بہت ضروری ہے کہ اس مہان ڈار صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک ایسا تیس چالیس سال انہوں کو عمد کی ایسا پاکستان دیا ہم نے ان کو بہترین پاکستان دیا تھا ایک خوشحال پاکستان ایک اچھی گورنس دے کے ان کو ہم نے انفرسٹرکٹر دیا ہم نے بجلی پینت پوری کی ہم نے ان کو جی ڈی پی فائی ویٹ پوائنٹ پہ دی اب یہ گورنس کے پیچھے کبھی چھپ رہے ہیں کبھی گورنس ان کی ہے نہیں زیرو گورنس ہے آپ مجھے بتائیے کس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم گورنس پہ ابھی کہتا ہے جی خان صاحب پانچ سال کا منڈٹ ہے بھائی آپ نے پہلے نوے دن کا وعدہ کیا پھر آپ نے اس پہ چلے گیا کہ ہمیں چھے بینے چاہیے پھر آپ چلے گئے ہمیں سال چاہیے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں پھر آپ نے کہا دو سال چاہیے اب آپ چلے گئے ہیں پانچ سال اور ایک دن خان صاحب نے خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو دس سال چاہیے دس سال چاہیے رانہ صاحب دار صاحب سے کھل کے اس کا جواب لیتے ہیں پوری بہت سجد ایک سوال کو میں وائنڈ اپ کروں رانہ صاحب یقین مانیے ساری ڈسکیشن اسی چیز پر کریں گے میری ایک ایک ساری ساری ڈسکیشن میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسوان ڈان صاحب میرے علاقے کے ہیں ان کو پتا ہوگا ہمارے گاؤں میں پنڈوں میں پنجابی میں میں کہتا ہوں کہ اندر جڑا پنڈ پیڑا اور لاہور بھی پیڑا جن کا دو ڈائی سال میں یہ حال ہے یہ ان کو بیس سال بھی لگ جائیں کوئی سے کچھ نہیں نکلے گا میں سنا ہوں جو یہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں یہ ٹیم کو تو ای بی سی نہیں پتا کہ ایکنومکس کیا ہوتی ہے بجٹ کیا ہوتا ہے ان کی تقریر پڑ دی اور وہاں پہ پرانی لوگوں کو گالیاں نکال دی بغیر وضع داری اور ویلیوز ہے نہیں ان کی اور ان کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے ایک لاج اس نے کیا اس کو اکلامیس کا کیا پتہ ہے اس کو منیٹری پولیسی کا کیا پتہ ہے اس کو اکلامی پولیسی کا کیا پتہ ہے مجھے فسکل پولیس کے کیا پتہ ہے مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں تو اس سے تو اسمان ڈار صاحب کو شیئے تھوڑا زیادہ پتہ ہو مجھے اسمان ڈار صاحب کو لانے دیجئے اسمان ڈار صاحب کو بھی اس میں لانے دیجئے اسمان ڈار صاحب باری تو تھی میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف جانا چاہتا تھا جب میں ان سے بات کر رہا چاہتا ہوں بدقسمتی میری ایسی کے لائن ان سے ڈروپ ہو جاتی ہے حالانکہ ٹکڑا بھی دوبارہ چلایا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اب ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کروں دار صاحب یہ بار بار آپ کے اوپر جو یہ حملہ آ رہا ہے آپ کی گورننس کے حوالے سے آپ کوکلی اس کا رسپانس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا تو رسپانس کا جواب رانہ تنویر صاحب دے دیں قوم سن رہی ہے میں ان سے آپ کے پروگرام میں صرف ایک محکمہ پوچھتا ہوں رانہ صاحب سے چالیس سالوں میں جو انہوں نے نفع بخش دیا ہماری حکومت کو پرائم نیسٹر عمران حان کو جو ہم نے آکے یار تباہ کر دیا میں تو مختلف ٹاک شوز میں ان کے رہنماؤں سے پوچھتا ہوں آج تک مجھے تو کوئی محکمے کا نام نہیں پتا دار صاحب اگر یہ بتا دیں ان کی پرفارمنس سامنے آ جائے گی ایک تو ان کی یہ پرفارمنس ہے دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم نے بجلی کے منصوبے لگا دی ہے بابا لگائے کس قیمت پہ اگر آپ کسی کو بیج دیں بابا جاؤ جس قیمت پہ مرضی جا کے چاند لے آؤ تو وہ چاند بھی لے آئے گا رانہ صاحب جب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی لے آؤ جتنے کا بھی آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ آپ کے مہنگے بجلی کے منصوبے بغیر سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے لگائے اور یوں سرکولر ڈیٹ آئے روز اور بوروے میں جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی کیلکولیشن نہیں تھی کہ انڈ آف در ڈے بجلی آم آدمی کو دینے کی تنے کی ہے صرف یہ ہے ہم نے کہہ دیا جی ہم نے لگانے ہے تو لگا دو انداد ان لگا دو تیسری طرف یہ بار بار جی ڈی بی کیا رونا روتے ہیں دیکھیں یہ وہ ایک ببل تھا وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس آگ ڈار کی وہ ڈاروں ایک نومکس تھی ایک اپنی انہوں نے ایک بنائی ہوئی میں نے ڈالر کو ایسے رکھنا ہے امپورٹ لیڈ ان کی گروت تھی ساری کی ساری امپورٹ لیڈ گروت تھی بتائیں کتنی ایکسپورٹ بڑھائی رانہ صاحب بتائیں کتنی ایگری کلچرل پاکستان کنٹری ہے ان سے پوچھیں ان کے دور میں کتنی ذریعی ترقی ہوئی اس ملک کے اندر کیا پالیسی تھی چلے یہ بتا دیں کیا پالیسی تھی ان کی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کی تو یہ کیا بات کریں گے آکے ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے ان کو تنہا چھوڑ کے جس لیڈرشپ کے اساسے پاکستان سے بائن ہے ان کو کیا پاکستان میں فاد ہوگا اور یہ وہ واحد اپوزیشن ہے شاید اس دنیا کی جو عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہی اور روز رونا دونا کرنے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ عوام کو ان پر یقین ہی نہیں ہے اگر پاکستانیوں کو اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی باتوں پر یقین ہو جو یہ روز رات کو بیٹھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں تو عوام کا سمندر ہوتا پھر کیوں لانگ مارچ رانہ صاحب آپ لوگوں نے کینسل کی ہے چھبیس مارچ چار پانچ دفعہ پاکستانیوں انہوں نے تریخ دی لانگ مارچ کی ستیفہ کہتے تھے ڈاک صاحب مو پہ مار دیں گے ستیفہ ایسے 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 کرتے تھے اور بھئی کہاں گئے ہیں آپ لوگ کے ستیفہ آپ لوگ تو ستیفہ لینے آئے تھے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں آپ کی ساری پی ڈی ایم کو آپ تو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں آپ دونوں نے ساری بیٹھے چھین لی شاہ صاحب سے لیکن رانہ صاحب رک جائیں سر رک جائیں رانہ تنویس صاحب بریک سے پہلے ذرا قوکلی اس کا ریسپانس کر دیں کیونکہ آپ کے سوال کی وجہ میں گیا تھا ڈار صاحب کے پاس یہ ان کا جواب ہے عثمان ڈار دیکھیں ڈار صاحب کسی اچھی عواز کے ساتھ کسی ہواں میں باتیں کرتے ہیں نہ ببل اکانومی تھی نہ ہم نے ہر شعبہ ہم نے کبھی گندوں امپورڈ نہیں کی ہم نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں کی ہم نے کبھی سر کو ڈیٹھ میری میری بات سون لیں ڈار صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں میرہ حال کچھ بہت زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ڈار صاحب کو تو شاید بیسکس جان بوجھ کے پتا بھی ہو تو شاید اپنی ان نوکریوں کے لیے ان چوٹے معاملات کے لیے کچھ ادھر ادھر ہنچا بولتے رہتے ہیں میں آگے بتاؤں کہ ہمیں جو سر کو ڈڈ بلا وہ پانچ سو بلین کا تھا جو پیپلز پارٹی نے میں پاس آن کیا اور جب ہم نے ان کو دیا ہم نے نو سو عرب دیا پانچ سال میں صرف چار سو کی دی انکریز کی اس میں اور اس کے بعد انہوں نے آج دو سال میں چوبیس تک بچایا چوبیس سو چھے دفعہ انہوں بجلی کا ریڈ بڑھا ہے ہم نے اگر بجلی سستی رکھی تھی تو سر کو ڈڈ کی آپ کے دیکھیں ہم نے کوئی کارپٹ کے نیچے نہیں چیزیں رکھی جی ڈی پی ببل یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا تریفے کار رہی تھی کہ ببل ہمارے ریزروز تئیس سو عرب ڈالر تھے اور اسی طرح سٹاؤک ایک چینج فیفٹی تھری تھوزنٹ تھا یہ تو حقائق ہیں آج سٹیٹ بینک کی رپورٹیر کے خلاف ہیں آج ان کی جو سٹیٹسٹکس کی فنگر آتی ہے ان کے خلاف ہیں گراؤنڈ پہ جائیں تو لوگوں کی چیخیں نکر رہی ہیں نہ کسی کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے گورنلس مجھے بتائے کون سا انیلیسز ہے انیلسٹ ہے یا مقدر ہلکے نہیں کہہ رہے کہ خدا کے لیے پہنے آپ سے اس بوت کو لے جاؤ جہاں پہ کوئی اور ہماری تو خوش قسمتی ہے میں آپ کو بتاؤں جہاں ہماری ہاں کہتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ نہیں ہے پبلک نے آپ کے موہ پہ تمہچہ مارا ہے وزیر آباد میں پبلک نے آپ کے اپنے زلے میں اسبان ڈار صاحب جسکہ میں جو ہوئے ہیں خدا جانتا ہے یا آپ کا ضمیر جانتا ہے وہاں پہ کیا ہوئے ہیں کیا پاتے آپ کرتے ہیں آپ کو نشہرہ میں آپ کی اپنی سیڈ پہ جس طرح آپ کے ساتھ کچھ ہوئے ہیں وہ دنیا میں آپ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوئے ہیں آپ نے وہاں جس طرح کے افسر لگائے بدنام ترین افسر لگا کے آپ نے میں رانا صاحب ایک بریٹ لے لوں میں رانا صاحب کہ سوال کا وہ جواب نہیں ملتا جو کہ سوال پوچھا جاتا ہے جس سے کئی دفعہ ناظرین بڑے اپسٹ بھی ہوتے ہیں بہرحال میری کوشش ہوگی کہ سوالوں کے جواب ہمیں مل سکیں ایک بریک کے بعد آفٹر دی بریک ناظرین ناظر حسین شاہ صاحب کی طرف شلتے ہیں ناظر حسین شاہ صاحب بدقسمتی سے جب میں آپ سے بات کرنے لگتا ہوں لائن آپ کی جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جاتی ہے میں صرف آپ سے یہ جواب سمجھنا چاہتا تھا اپنے ناظرین کے لیے کہ رانا صاحب بسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایلن کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے جس طرح سے یک طرفہ فیصلے کیے خاص کر کی یوسف عزت گلانی صاحب کی کو جس طرح سے لیڈر آف ڈی آپوزیشن بنالی ہے جب تک کہ فیصلہ ریورس نہیں ہوگا پھر پی 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 اور پی ایم ایلن کا ساتھ چلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا اس پہ کیا یہ فیصلہ آپ ریورس کر پائیں گے پی ایم ایلن کو ساتھ لے کے چلنے کیلئے کیا کریں گے آپ جی اس کا فیصلہ چیئرمن بلاول بھٹو زہزاری صاحب کریں گے پریز جناس پریز زہزاری صاحب کریں گے اور ہماری سی سی میں یہ فیصلہ ہوگا اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ دیکھیں رانا سناؤلہ صاحب کا لہجہ تلق ہو یا جو بھی بات ہو وہ اپنی جگہ پہ اب رانا تنویر صاحب بھی ہیں نا میرے سینئر ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بات انہوں نے بھی کوئی کی لیکن لہجہ کیونکہ میں ایزا سیاسی پرکر کارکن کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے کیونکہ ہماری جو منزل ہے جو ہمارا ایک قاز ہے وہ یہ ہے کہ اس ناہل حکومت سے جان چڑھانا اس کے لئے ہم ساتھ ہوں گے یہ فیصلہ ریورس ہو بھی سکتا ہے کوئی ایسا نہیں فیصلہ تو کریں گے ہماری لیڈرشپ کریں گے اسی میں ہوگا تو ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کی توسط سے خاص طور پر پی ٹی ایم اور پی ایم ایل این والوں سے یہ رکھوں گا عرض رکھوں گا ایک سیاسی ورکر کے پولیٹیکل ورکر کے تلخیاں نہ بڑھیں اتنی تلخیاں نہ بڑھیں کہ پھر بات میں اور چیزیں بہتر نہ ہو سکیں یہ چھوٹی چیز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے یہ اس بات پہ لیکن آپ پس میں ہمیں تلخیاں نہیں بڑھانی چاہیے دوسری یہ تو ہو گیا صاحب جو آپ نے بات کی اس کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو میں سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب نہیں آتا دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا جو جیسے ہمارے دار صاحب کہہ رہے تھے کہ کونسی چیز اچھی تھی اور بڑے مقبول ہیں یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا مقبول ہیں ڈسکا کے الیکشن میں مجھے کیوں لے آئے بس اب یہی رکھئے یہی رکھئے دو ڈھائی منٹ ہے میرے پاس ڈار صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے ناصر حسین شاہ صاحب کا جو کونسیلیٹ فری رویہ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پی 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 ہر ممکن یہ کوشش کرے گی کہ پی ایم ایلن کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور سونر اور لیٹر ان کی دوبارہ اتحاد ہو جائے گا یہ چند دنوں کی بات ہے یہ پھر اکٹے ہو جائیں گے آپ کے خلاف اب ان کا سوال یہ ہے کہ آپ پنجاب میں پاپولیریٹی لوس کر رہے ہیں اگر آپ کو خوف نہ ہوتا تو آپ ڈسکا کے الیکشن میں جو آپ کا ہی حلقہ ہے وہاں سٹے کیوں لے کر آتے ہیں آپ سپرین کورٹ سے آپ الیکشن ہونے دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب ڈسکا میں کوئی سٹے نہیں لیا ہے پاپولیریٹی پنجاب میں ہم گین کر رہے ہیں وزیر آباد کی سیٹ ہمارے ضرور تھے ستائیس ہزار ووڈ تھے ہمارے دوہزار اٹھارہ میں اور اٹھالیس ہزار پہ گئے ہیں ڈسکا میں ہمارے ساٹھ ہزار ووڈ تھے ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ لے چکے ہیں سٹے پہ نہیں گئے ہیں ہم اس فیصلے کے حلاف گئے کہ تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز پہ نہیں تیس پولنگ سٹیشنز جو رانہ صاحب کی اور ان کی جماعت کی ڈمانڈ تھی اس کے لیے ہم تیار تھے حالانکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق تو انہیں پروینجنل ڈرڈنانس کرنا چاہیے تھا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف فرم اپنی فیصلے کی توقع ہے امید ہے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی ہم اس کے مطابق جا کے الیکشن کے ٹیسٹ کریں گے پورا مدان لگائیں گے رانہ صاحب بھی آئیں پورا مدان لگے گا بار بار میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہتے ہیں جی ہمارا نیبرنگ زل ہے تو رانہ صاحب انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ بھی آئیں گے بلپور کمپین کریں گے فیصلہ اینڈ آف تل دے دیکھیں عوام نے کرنا ہے اگر یہ عوام کو باہر نکال سکتے تو آج کبھی پی ڈی ایم میں درادے نہیں پڑتی ناصر اشین صاحب کو کہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا پنجاب میں پی ڈی ایم ایم تیار تھی لانگ مارچ کے لیے وقت ہمارا ختم ہو گیا وقت ہمارا ختم ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں ضرور پڑی ہیں لیکن چونکہ ضرورت یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ایم لگتا ہے کہ ایک بار پھر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں گی حدف ان کا جو ہے وہ پاکستان تحقیق کے انصاف ہوگی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کتنی دیر لگے گی پی ڈی ایم کو اپنے رینک این فائل کو درست کرتے ہوئے آج اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ